جزا اللہ بحثنال جزا ابھی ہمارے سامنے محترم شیعہ حبوظ ریعہ سمیرہ کرلہ اللہ نیکیوں کو برنات کرنے والے عمل کے بارے میں تفصیل گفتگو کرنا رہے تھے جس میں آپ نے ان تمام عمل کا اتخابہ پیش کیا جو ایک انسان کے عمل کو خون کی طریقے سے چھاٹ جاتے ہیں اور اس کی محنتوں اس کی کوششوں کو حکانت اور برباد کر دیتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے جانیں سمجھیں اور اسے اپنی زندگی سے دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم جو کچھ کامال کرتے ہیں جس طریقے سے بھی کرتے ہیں لاکھ بڑا دیمین کے یہاں وہ مخولیت کا درجہ حاضی کریں اس کے بعد محترم شیعہ حافظ شکیل آمد میرہ کی اتبا ہوا خطیم مزید کناہ صدر وادہ وہ مدیر داری خطوبہ صلیتی ہے اپنے اللہ کے بدست قلوس مزارش رہے کہ آپ تشریف لائیں اور چاروں امام اور مسئلہ کے حدیث احیاء حدیث کے موضوع پر اپنے خطاب سے ہمیں مستقیز فرمائیں جناب شہر حافظ شکیل آمد ساندرہ کی اتبا ہوا اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعیده ونستغفره افظیر داری خطاب پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہبی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرل امور محتساتها فان كل محتسة بدا وكل بدات بلاد وكل بلالت في النار اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم یا ایوہ التبین عامنوا اضیع الله واضیع رسول روز الامر منكم فان تنازاكم في شيء فاندوه الى اللہ والرسول انكم تؤمنون باللہ واليوم الاخر ذاک خیر واحسن تأویلا فقال تعالی انما كان قولا مؤمنین اذا دعوه الى اللہ ورسول روز الى احكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطانا اولئك هم المفلحون وقال اللہ تعالی فلا وربك لا يؤمنون حتی يحکموك فیما شجر بينهم ثم لا يددون فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلمو تسليما حضراتِ عوالماء اکرام دینی اور اسلامی بھائیو اور بزرگو اور قردے میں بیٹھے ہوئی ماں اور بہنوں اندر لوگ کے اس علاقے میں آپ خاص طور پر اہلِ علاقہ اور جلسے کے مندر امین مبارک بار کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے اس علاقے میں آج یہ دینی مجلس منفق کی اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی باتیں سننے اور سنانے کا محصر کیا ہے وقت ملی تیزی کے ساتھ دور رہا ہے اور جو حرمان مجھ کو دیا گیا ہے وہ بہت اسی عنوان ہے مسئلہ کے حدیث اور چاروں ایمان مختصر وقت ہے چالیس منٹ کا اس چالیس منٹ کے وقت میں جو باطل کی ضروری محص کر سکتا ہوں کوشش کروں گے اشاءاللہ میں نے جو اس سلسلے میں اس موضوع کے سلسلے میں نوٹس طریقہ کیے ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ اگر بیان کروں تو تقریباً دیور گھٹا چاہیے اس موضوع کو منتقب کرنے کی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی کیا ہمارے مسلم معاشرے میں بار بھائی بڑی ملصوبہ بندی کے ساتھ اہلیدیس مسلک اور منہج کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں اور جب بار احباب اور بھائی اس پیج پر آتے ہیں تو ایسی ایسی باتیں وہ بیان کرتے ہیں جو سنکر حیرت اور تاجب ہوتا ہے اور ہم تلاش کرتے ہیں اپنے یہاں کہ ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہماری کتابیں ہماری دعوت اس میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے آخر اس طرح کی بات تو کیوں کی جائے گی ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے ہم سب کو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور دین اسلام کی ماننے والے ہیں ہم سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور ایک دن یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گا اور اس وقت ہر ایک کو اپنے آمال کا حسابہ بنداب دینا یہ دنیا دارو العمل ہے جو کچھ ہی ہاں کیا ہے کہا ہے اس وقت درج ہو رہا لکھا جا رہا اللہ تعالی نے فرمایا مَا يَلْفِدُ مِنْ قُولِمْ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيمٌ عَطِيمٌ کہ تم جو کچھ بولتے ہو جو الفاظ نکالتے ہو اپنے موں سے وہ سب لکھے جا رہے ہیں تو قیامت کے دن ہر ایک آزامہِ آمال اس کے سامنے اللہ تعالیٰ پیش فرمائے گا اسی ہر ایک شخص کو میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور اپنے دھائیوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور یہ تیغام جہاں تک پہنچ سکے یہ دین کے معاملات ہیں خاص طور پر ویسے جب کسی بھی معاملے میں غلط بیانی اور جھوٹ کا سہارہ نہیں لینا چاہیے جھوٹ بولنے سے جھوٹ لکھنے سے استناف کرنا چاہیے اور خاص طور پر دین کے معاملات میں تو بہت محتاط انداز میں دوبارت کھنی چاہیے بہت محتاط انداز میں قلم چلانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قلم کی ضد میں وہ بہت محترم لوگ آجائیں کہ جن کے جنتی ہونے کے اعلان اللہ نے کیا کہیں ہمارے کسی جملے کی ضد میں کوئی ایسی شخصیت نہ آجائے کہ جسے اللہ حب العالمین نے اپنا تقرب اطا کیا اس لیے تحریر ہو یہ تقریر اس میں محتاط زبان استعمال کرنی چاہیے اور کسی کے بعدے میں بھی کوئی ہمارا کتنے بہت مخالف کیوں نہ ہو جوپی ملنے چاہیے غلط بلانی نہیں کرنی چاہیے کوئی ایسی بات اس کے سر نہیں لگانی چاہیے جو نہ اس کا عقیدہ ہو نہ اس کا عمل ہو وہ اس کے رہو خیال میں اس تنہید کے بعد آپ جانتے ہیں اسلام اللہ کا دین ہے اور تمام انبیاء کا دین اسلام کی رہا ہر ایک نبی نے اسلام ہی کتابت دی سب سے اخیر میں اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوظ فرمایا نبوت و رسالت آپ پر تمام کر دی مکمل کر دی اور اللہ نے اپنے دین اسلام کو جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا دین کی تکمیل ہو گئے اور تیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا قرآن کریم کی صورت میں اللہ نے وہ کتاب نادی فرمائی وہ کتاب مکمل ہے اور آخری کتاب ہے تیامت تک کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی جب نبی اور رسول نہیں تو کتاب بھی نہیں قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل کیا اور اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلومی کتاب بنا کر رہے گا کتاب نادل فرمائی اور کتاب کا معلوم بھی بنایا کتاب کی تفسیر اور شرعہ کا بھی مطا کیا کتاب کو عمل کر کے دکھانے والا بھی آپ کو بنایا کہ ہم نے آپ پر کتاب نادل کی ہے اس کتاب کی تشریف بھی آپ کریں گے اس پر عمل بھی آپ کر کے دکھائیں گے اس کی تشریف بھی آپ کریں گے اس کی تفسیر بھی آپ کریں رسول اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پر جس انداز میں عمل کیا جو تشریف تفسیر اور تعبیر آپ نے قرآن کریم کی بیان کی اسی کو ہم سنت کرتے ہیں اسی کو حدیث کہتے ہیں تو اسلام ہمیں کہاں بھی لے گا خالص اسلام وہ اسلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نادل فرمائے وہ اسلام کتاب اللہ قرآن کریم میں ملے گا وہ اسلام رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملے گا آپ کی صحیح حدیث میں ملے گا اور کتاب و سنت اسلام کے بنیادی معاقل ہیں کتاب و سنت کا معنی کتاب و سنت کی تفہیم کتاب و سنت کی تعبیر وہی مطور ہے جو صحابہ اکرام نے کیا ہے جسے ہم منحجِ سلف سے تعبیر کرتے ہیں تو اہل عدیس کا مسئلہ اہل عدیس کا منحج کتاب و سنت با منحجِ سلفِ سالحیدین کے مطابق عمل کرنا ہے بعض لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ آداد خیال لوگ ہیں یہ لوگ اپنی مرضی سے قرآن حدیث کا کچھ بھی معنی بنا لیتے ہیں یہ بہت بہت اعظام ہے اور جھوٹ ہے اللہ ایسے لوگوں کو اچھی سمجھ دے اور اگر کوئی اپنی اس بات پر اسرار کرتا ہے تو اسے تیار رہنا چاہیے اس آیت کو سننے کے لیے جس میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کو لانت کی لانت اللہ علیقہ دین اہل عدیس اپنی مرضی سے اپنی رائے سے قرآن حدیث کا معنی بیان نہیں کرتے قرآن حدیث کا وہی معنی وہی مفہوم موطبہ وہ صحیح مانتے ہیں جو صحابہ نے کیا ہے سلفِ سالحیدین نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق کے بعد آپ کے صحابہ اکرام کا دور ہے خلقہ راشدین کا دور ہے خلقہ راشدین کے بعد پقریباً ایک صدی سے کچھ اوپر صحابہ اکرام کا دور ہے میں تفصیل پہ نہیں جا رہا ہوں اسی لئے جلدہ جلدی جلدی اشارات کر رہا ہوں کہ بات کو سمجھنے والے آسانی کے ساتھ سمجھ لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے خلقہ راشدین کے دمانے میں اور صحابہ اکرام کے دمانے میں اس طرح کی فرقہ بندی اور اس انداز کی تفریق مسلمانوں میں نہیں تھی صحابہ اکرام کے دمانے میں کچھ اعتقادی خرابیہ لوگوں میں پیدا ہوئے اور شیعت کے نام پر خارجیت کے نام پر اور دوسرے انداز میں کچھ فرقے پیدا ہوئے صحابہ اکرام میں دمان اللہ علیہم اجمائیم سیدھے راستے پر چلتے رہے کتاب اللہ وسلمت رسول اللہ پر عمل کرتے رہے وہی ان کا منحج تھا اور وہی ان کا راستہ تھا جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوا تھا اور ان کو باقی حقا تھا اس لئے میرے بھائیو وہ پہلی صدی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دمانہ خلفہ راشدین کا دمانہ اور صحابہ اکرام کا دمانہ جس کے بعدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی سب سے بہتری لوگ میرے دمانے کے لوگ ہیں سب سے بہتری لوگ میرے دمانے کے لوگ ہیں وہ اس دور کا جو اسلام ہے وہی اصل اسلام ہے وہی خالص اسلام ہے وہی اصل دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے نابل فرمایا ہے وہ کتاب اللہ میں محکوم ہے اس سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محکوم ہے اور یہی ہمارا مسئلہ ہے یہی ہمارا منحد ہے اس کے لئے اور کچھ نہیں ہے میں اس سلسلے میں کچھ اہل عدیس علماء کے اقوال ہیں اور ان کی عبادتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جماعت کے ایک بہت بڑے عالم حافظ اللہ محکوم ہے غاری قریر رحم اللہ گھرے ہیں عبادت قرآن اور الحدیث کے نام سے ان کی معروف کتاب اس کتاب میں بلی وضاحت کے ساتھ انہوں نے اپنے مسئلہ کو منحج کا ذکر کیا ہے وہ کتاب مارکیت میں محدود ہے لکھ چاہیں تو اسے خروج سکتے وہ لکھتے ہیں واضح ہے کہ ہمارے مدھب کا اصل اصول صرف اتباع کتاب و سنت ہے اور ہر ایک مسئلے میں کتاب و سنت ہی ہمارے مدھب کی قصواتی ہے کتاب و سنت کے مخالف کسی کا قول و خیل ہو پیر کا یا استاد کا ماباپ کا یا قوم و برادری کا یا کسی کا ہمارا مدھب نہیں اور ہم اس سے بری اور بلدار ہیں اور اس کی دلیل یہی کلمہ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مدھب کا اصل اصول ہے یہ بار بہئی واضح ہے حافظ اللہ محمد اس غازی پوری نے اپنی کتاب اپراؤ اہل القرآن و الحدیث میں اس کو لکھا ہے کہ ہمارے مدھب کا اصل اصول اتباع کتاب و سنت ہے اور اتباع کتاب و سنت ہی ہمارے مدھب کی اصل ہے کتاب و سنت کے خلاف کسی کا بھی کوئی قول چاہے موباب کا ہو پیر صاحب کا ہو استاد کا ہو یا کسی کا بھی ہو وہ ہمارا مدھب نہیں ہے اور ہم اس کو عمل کرنے کے مکلف نہیں ہیں اور اس کی دلیل ہے قلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات کی وجہات میں اور زندی طور پر کرتا چلے ہمارے بار بھائی آج یہ پروپیبندہ کا رہے ہیں کہ اہلِ عدیس اجماع اور قیاس کو نہیں مانتے اور اس کو لے کر ایک اچھا خاصا شور شرابہ لگو نے کیا ہوا ہے تو اس بات کو بھی اچھا رکھ طرح جان لیے کہ ایسا پروپیبندہ غلط ہے جھوٹ ہے مکرو خریب ہے اس میں کوئی حقانیت نہیں ہے ہمارا منحد ہمارا مسلط کتاب و سنت کے ساتھ اجماع امت کو ماننا بھی ہے اور قیاس شرعی کو بھی حقا سلیم کرتے ہیں حضرت اللہ وادی پوری لکھتے ہیں اس سے پول یہ نہ سمجھے کہ اہلِ عدیس اجماع امت اور قیاس شرعی سے انکار کرتے ہیں کیونکہ جب یہ دونوں کتاب و سنت سے ثابت ہیں تو کتاب و سنت کے ماننے میں ان کا ماننا بھی آگیا یعنی اجماع امت بھی شرعی ماخد ہے اور قیاس شرعی بھی شرعی ماخد ہے اس مسئلے کو سمجھ لیلے اچھی طرح کسی بھی مسئلے کو کہ اس سنبھات کے لیے علماء کے چار دنیا دی وصول ہیں جنہیں اہلِ عدیس تسلیم کرتے ہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجماع امت اور قیاس شرعی کتاب و سنت میں اگر کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو پھر اجماع امت کو دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے اجماع صحابہ کو دیکھا جاتا اگر صحابہ کا کسی مسئلے پر اجماع ہے تو اسے قبول کر لیا جاتا اور اگر کوئی مسئلہ اجماع نہیں ملتا ہے تو پھر قیاس شرعی کی طرف رجوع کرتے ہیں قیاس شرعی کا مانا یہ نہیں ہے کہ صحابہ قرآن و حدیث میں کوئی بات واضح تو اپر مل جائے اور اس کے مقابلے پھر قیاس کیا جائے ہم جس قیاس کا انکار کرتے ہیں تو وہ قیاس ہے کہ قرآن و حدیث سے مسئلہ سامت ہو جانے کے باوجود بھی پھر کوئی آدمی قیاس کرے اور اس قیاس پر اعمل کرے ایسے قیاس کو ہم انکار کرتے ہیں لیکن شرعی طور پر قیاس کہ اجماع امت میں بات نہ ملے کتاب سنت میں بات نہ ملے تو پھر اجتہار کرنے کی دعوت ہے اور اسی کو قیاس شرعی کرتے ہیں تو اتنی وضاحت کے بعد حدیث کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ صحابہ یہ لوگ اجماع کو نہیں مانتے قیاس کو نہیں مانتے تو ایسا شخص جھوک بول رہا ہے اور مکرو فریق سے کام لے رہا ہے وہاں مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا اسی طرح ہماری جماعت کے بوئے علم حافظ عبداللہ محدث روپوری رحمت اللہ علیہ ان کا فتاوہ اے لیس کے نام سے دو جلدوں میں فتاوہ شائع ہوا ہے اس کی جلدول کے صفح اندد انہوں نے لکھا ہے کہ خلاسہ یہ ہے کہ ٹھیک اسلام یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا ساتھ خیصلہ ہوتے ہوئے کسی کے قول یا فتوے کی ریایت نہ رکھے قرآن و حدیث کا ساتھ خیصلہ ہوتے ہوئے کسی کے قول یا فتوے کی ریایت نہ رکھے دوسری یہ کہ اگر کسی مسئلے میں قرآن و حدیث سے خیصلہ نہ ملے تو آپ پہلے لوگوں کو خیصلہ کو اپنی رائے پر مقدم کرے یعنی اگر قرآن و حدیث میں کوئی فیصلہ نہیں ملتا تو اپنی رائے پر نہ چلے بلکہ پہلے لوگ یعنی صحابہ اکرام تابعین تابعین اور محدثین کے فیصلوں کو دیکھے اور ان کے مطابق عمل کرے تیسری بات یہ کہ اگر خود قرآن و حدیث سے واقف نہ ہو تو بغیر اقترام و تاریخی میں مدہب کے کسی سے مسئلہ قرآن و حدیث کا پوچھ لے بس یہی ڈھیٹ اسلام ہے اگر وہ شخص اپنے آپ سے قرآن و حدیث میں مسئلہ نہیں دیکھ پاتا اس کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو وہ کسی بھی ایسے حالی سے جو قرآن و حدیث کا جانکار ہو اس سے قرآن و حدیث کا مسئلہ پوچھ لے اور کسی سے بھی معلوم کر لے کسی ایک کو اپنے روپر لازم نہ کرے اور کسی ایک کو تہہ نہ کر لے کہ بس یہی میں انہی سے پوچھوں گا اور انہی کی بات سراکھوں پر ان کے علاوہ کوئی دوسرا سے بات نہیں بتا سکتا اسی کے ساتھوں فرماتے ہیں یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی بس یہی کھیٹ اسلام ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے اور اسی پر صحابہ کو چھوکا دخصت ہوئے اب جتنا کوئی اس رویش سے ہٹے گا اتنا ہی حق سے دور ہوگا اور جتنا اس سے نتیق ہوگا اتنا ہی حق سے نتیق ہوگا ایک بلکل واضح راستہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم ان اس راستے پر صحابہ کو چھوکا تھا وہ کتاب و سمت کا راستہ تھا آپ نے جو دین اللہ کی طرف سے آپ کو حاصل ہوا تھا اس پر اس طرح حمل کر کے دکھایا اور اپنے صحابہ کو تعلیم دی اسی راستے پر چھوکا تھا یہی عیونیس کی دعوت کہ اسی اصل اسلام کی طرف لوگوں کو پرٹنا چاہیے اسی اصل اسلام کی طرف لوگوں کو رجوع کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نادل ہوا اور اس کی تعلیم اس کی دعوت اس کی تبلیغ آپ نے اپنے صحابہ اکرام کو کی اور صحابہ اکرام کے ذریعے یہ دین تابعین تک پہنچا تابعین سے محدثین اور ایمار فتحہ تک پہنچا اور انہی کے واسطے سے یہ دین ہم تک آیا انہی کی توجسس سے یہ دین ہم تک پہنچا رہا انہی کی تصنیفات کے ذریعے انہی کی تعلیفات کے ذریعے انہی کی کتابوں کے ذریعے جو حدیث کی کتاب محبسین نے جمع کی انہی کے ذریعے یہ دین اہم تک پہنچا ہے اور انشاءاللہ قیام تک زندہ آلے گا اصل دین کبھی نہیں مٹے گا اصل دین موجود ہے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا لا تزال قائفت من امتی منصورین علی الحق لا یدرہم من خضرہم حتی آیاتی امر اللہ میری امت کا ایک رو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا ہمیشہ حق پر قائم رہے گا کوئی دنیا کی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی یہاں تک کہ قیامت آجائے گا اسیئے میرے داریو امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور حق وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے حق وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے حق وہ ہے جو صحابہ کی فہم اور تدبر اور ان کے حیثیوں کے مطابق ہے میرے بھائیو اس کے علاوہ ہم نہیں اور تمام تابعین نے اسی منحج پر عمل کیا تمام محدثین نے اسی منحج کو قبول کیا تمام علماء اسلام نے اسی منحج کی دعوت دی اسی کے ساتھ اجماع و قیاس کے دعوت میں میں نے آپ کو بتایا اسی طرح ہمارے ملک میں ایک بہت بہت عالم ادھرے ہیں شاہ ولی اللہ محبت بھیلوی کا نام آپ نے سنا ہوگا اور یہ وہ عالم دین ہیں جن سے ہر ایک اپنا تعلق جوتا اور حدیث کے پہنے پہنے والے لوگوں کی سندے جا کر شاہ ولی اللہ سے ملتی ان کے بعد اوپر جاتی ہر ایک مقتبہ فکر کے لوگ اپنے آپ کو ولی اللہی فکر کا حامل بتاتے ہیں اور اپنا سنسلہ سند شاہ ولی اللہ سے جوڑتے ہیں لیکن ایسے بھائیوں کو شاہ ولی اللہ کی تصنیفات پر مطالع کرنا چاہیے شاہ صاحب نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں ان میں فضوط اللہ حلق واجدہ تقسیمات اے الاریہ وسیعت نامہ یہ وہ کتابیں ہیں جنہیں پہنے کے بعد سیدھا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاہ صاحب لوگوں کو اہل ایس مسئلت کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دے رہے کیوں؟ کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہی ہماری دعوت وہی اہل ایس کا منحج ہے وہی اہل ایس کی فکر ہے اور اسی کی طرف جبوں کو دلائے جاتا ہے شاہ وللہ محطی تہلی نے تقسیمات اے الاریہ میں لکھا تو اشخد للہ باللہ انہو کفر باللہ ان یعتقد فی غدل من الائم ممن یخطی ویسید ان اللہ تتبا علا اتباع حتما وانا الواجب علی هو اللہی یوجبه هذا الغدل علی وانا الشریعت الحق قد صدق قبلہ هذا الرجل کی زمان فدو آها العلماء وحتاها الرواد وحکم بها الفقہ وانا متفقت الناس علی تقلید العلماء علی معنی انہم رواد الشریعت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی آخری فرماتے ہیں میں اللہ کے لیے اللہ کی قسم خاطہ ہوں کہ امت میں کسی ایسے آدمی کے مطالب جو غلطی بھی کرتا ہو اور صحیح بھی کہتا ہو بہت غور سے سننے کی بارت ہے کہ میں اللہ کے لیے اللہ کی قسم خاطہ ہوں امت میں کسی ایسے آدمی کے مطالب جو غلطی بھی کرتا ہو اور صحیح بھی کہتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم انیل خطا تھے غلطی کا امکان بلکل نہیں تھا کیوں؟ کہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنی وحی کا نزل فرمایا اور جو کچھ فرماتے تھے وحی اللہی کے مطابق فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر ایک سے غلطی کا امکان تھا اور ہے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں امت میں کسی ایسے آدمی کے مطالب جو غلطی بھی کرتا ہو اور صحیح بھی کہتا ہو یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی اطاعت ضروری ہے اور جسے وہ واجب پہ ہو اسے واجب سمجھنا ضروری ہے یہ قطعان کفر ہے یہ میں نے کہتا یہ شاہ اللہ محمدی دیوی فرمایا تقریمات الہیہ میں کہ کوئی ایسا شخص امت میں جس سے غلطی کا امکان ہو اس کے والے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی اطاعت ضروری ہے واجب ہے ایسا سمجھنا یہ قفر ہے کیونکہ شریعت اس شخص سے مدتوں پہلے سے موجود ہے علماء نے اسے یاد کیا پردک کیا اور راویوں نے اسے بیان کیا تو کہاں نے اس کے مطابق فیصلے فرمائے لوگوں نے علماء کی تقلیب کو صرف اس لیے متفقہ طور پر قبول کیا کہ وہ در حقیقت شریعت کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں اور علموں کا مشغلہ ہے اور وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں لیکن حدیث صحیح ہو محدثین اس کی صحتی شاہد ہو عامت المسلمین نے اس پر عمل کیا ہو معاملہ واضح ہو چکا ہو پھر اس پر صرف اس لیے عمل نہ کیا گیا ہے کہ امام یہ مدبو نے اس کے مباجد فطوہ نہیں دیا بہت بری گمراہی ہے کہ بار بلکل واضح ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہو اور حدیث کے مل جانے کے بعد پھر کسی امام یا کسی فقی یا کسی عالم کی قول پر عمل کرنے کی بنیاد پر حدیث کو چھوڑ دینا یہ گمراہی ہے اس لیے میرے بھائیو شاہ وزی اللہ محمد دہلی نے قصیمات اللہیہ میں جو کچھ لکھا ہے وہی ہمارا منہج ہے وہی ہماری دعوت ہے اب جو لوگ اہل عدیث پر اعتراض کرتے ہیں اہل عدیث کو گبراہ کرتے ہیں وہ پہلے شاہ وزی اللہ پر خطوہ لگائیں بعد میں اہل عدیثوں پر کرم فرمائیں شاہ صاحب کو ایک وسیعت نامہ ہے جو فارسی دبان میں اور وہ مدبوہ قرآنی لائبریو میں آج بھی موجود ہے شاہ صاحب نے اپنے وسیعت نامے میں جو سب سے پہلی وسیعت کی ہے اس وسیعت کو میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں بلی جنگی طویل وسیعت ہے وہ فرماتے ہیں اس فطیر کی سب سے پہلی وسیعت فطیر آجدین کساری کے تبار سے اپنے آپ کو مران لیتے ہیں سب سے پہلی وسیعت یہ ہے کہ عقیدہ و عمل دونوں میں قرآن و حدیث کو لازم پکڑو عقیدہ و عمل دونوں میں قرآن و حدیث کو لازم پکڑو ان کے سمجھنے میں ہمہ وقت لگے رہو قرآن و حدیث کو سمجھنے اور سمجھانے میں اپنا وقت لگاؤ ہمہ وقت اس میں لگے رہو اور ہر دن کچھ حصہ ان دونوں کو پڑھنا اگر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو کچھ حصہ ان کا کسی سے پڑھا کر سنا کرو اللہ اکبر کیا بہترین وسیعت ہے فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے پہنے پہنے میں اپنا وقت لگاؤ اور جو لوگ پہنے نہیں جانتے وہ کسی سے سنا کریں کچھ حصہ روزانہ تھو بہت قرآن کا حدیث کا کسی سے پہا کر سنا کریں عقیدے کے سلسلے میں قدیم اہل سنت کے منحب کو لازم پکڑنا چاہیے یہ جملہ شاہ صاحب کا بہاہم ہے عقیدے کے مسئلے میں قدیم اہل سنت صرف اہل سنت بھی کہہ سکتے تھے لیکن انہوں نے قدیم اہل سنت کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں علم کی کتنی گہتا ہی تھی اور کتنی دور ان کو معلوم تھا آج بہت عقیدہ لوگ بھی اپنا آپ کو اہل سنت کہتے ہیں آج بیدتی لوگ بھی اپنا آپ کو اہل سنت کہتے ہیں آج کھلا کھلا شرک کرنے والے لوگ بھی اپنا آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو شاہ صاحب فرمائے قدیم اہل سنت کے عطیدے کو لازم فکر ہو اور فروعی مسائل میں ان علماء محدثین کی طبع کرنا چاہیے جو فق و حدیث کے جانے ہوں دفری آت فتحیہ کو ہمیشہ کتاب و سنت کے اوپر پیش کرتے رہنا چاہیے یعنی جو مسائل ہیں نماز کے روزے کے ذکاق کے حج کے جو بھی مسائل ہیں شب و روز کے انہیں ہمیشہ کتاب و سنت کے اوپر پیش کرتے رہنا چاہیے جو فروعی مسائل کتاب و سنت کے موافقوں قبول کیے جائیں جو خلافوں انہیں بلکل تک کر دینا چاہیے جو لوگ شاہ و ریلہ مہتیز دیلی سے اپنا رشتہ جو ہوتے ہیں کیا شاہ صاحب کی اس وسیعت کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں تو جو مسائل کتاب و سنت کے خلافوں انہیں تک کر دینا چاہیے امت محمدی کے لئے اجتہادی مسائل قرآن و حدیث پر پیش کرنا ضروری ہے کسی حال میں اس سے مفر نہیں ایسے خوش دماغ فقہ کی بات کبھی نہ سنی جائے جو کسی عالم کی تقلید کو اپنی دستہ بیس سمجھ لے اور سنت رسول کو ترک کر دے یا اسی قسم کے خوش دماغ فقہ کی طرف کبھی بھی التفاق نہ کرنا چاہیے بلکہ ان سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہیے اللہ اکبر وہ فرماتے ہیں کہ ایسے فقہ سے دور رہو کہ جو کتاب و سنت کے خلاف مسائل بیان کریں اور اس بات پر اسرار کریں جو ہم کہتے ہیں اسے قبول کرو چاہے وہ معافق ہو جو مخالف ہو تو ایسے لوگوں سے دور رہو اور ان سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو تو شاولیلہ مہتی دریوی کی یہ دو عبارتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں عبارتیں تو بہت ساری ہیں مولانا محمد اسماعیل صاحب گجرہ محمد رحمت اللہ اللہ علیہ جمعات کے گرے حالی گزرے ہیں ان کی کتاب ہے جو اس وقت مدبور موجود ہے مارکیٹ میں تحریک آزادی فکر اور مسائل حضرت شاہ علی اللہ اس کتاب کو مطالعہ دلیں اور لکھے لوگ علماء کرام بھی پتلہ دا گیا بہت مفید کتاب ہے مولانا گجرہ محمد نے شاہ صاحب کی کتابوں سے ان کی تمام عبارتوں کو جمع کر دیا اور اس نے واضح طور پر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ شاہ صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اور جس بات کی طرف دعوت نہیں ہے تو وہی ہے جو اعلیدیس کی دعوت ہے جو اعلیدیس کی فکر ہے کہ ہر ایک کی تعظیم و تقریم کی جائے ہر ایک کو تسلیم کیا جائے اس کے علم کے اطراف کیا جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کسی کی بات کو قبول نہ کیا جائے آپ کی حدیث کو چھو کر کسی کے قول کو تسلیم نہ کیا جائے یہی ہماری دعوت ہے مولانا عثمان صاحب گجرامالہ رحمت اللہ علیہ کی کبارت ان کی کتاب سے میں آپ کو سنا دیتا ہوں انشاءاللہ یقیناً خائدہ ہوگا لکھتے ہیں ان تمام مقامات میں بحمد اللہ اعلیدیس کی روش ایک جیسی رہی وہ فروع عقائد و تصورت میں صحابہ اکرام کی اتباہ کرتے ہیں خانقہ نظام کی بداعات سے اسی طرح نفرت کی جس طرح فروع میں جامت تقلیب اور عقائد میں بیوینی کی بداعات سے انہیں نفرت تھی غالی رحمت اللہ حجورتی حمین شاہ ان تمام مرائن میں اعلید سلک کی اتباہ کرتے اور وقت کی ہر مدد سے برسائے پیکار رہے یہ عبارت اس کا پسمندر کیا ہے اسے ذرا بہت توجہ سے سنلید ہمارے ملک میں ہنفی مسلک کی دو بری جماعتیں ہیں ایک اپنے ہاتھ پہ دو گنگی کہتی ہوئے اور ایک بری نگی یہ دونوں جماعتیں عقیدے میں امام جہنیخہ کی پہلے میں نہیں کرتے عقیدے میں ہنفی نہیں اور یہ میں نے کہتا ہوں ان کی کتابوں میں لکھا المحنب علی المخنب مولانا علیہ مسارفوری کی کتاب ہے اس میں انہوں نے سب سے پہلے یہی بات لکھا کہ عقائد میں ہم پیروکاری کرتے ہیں اتباہ کرتے ہیں ابو لحسن آشری اور ابو منصور مانتویدی فروعی مسائل میں ہم تقلیب کرتے ہیں امام اے بہنیخہ رحمت اللہ علیہ اور تصویف اور سلوک کے مسائل میں ہم پیروی کرتے ہیں اتباہ کرتے ہیں ان چاروں سلسلوں کی جو صوفیہ کے ہیں نقش گندی سہر بردی چشتی قادری ان چار سلسلوں کی پیروی کرتے ہیں تو دین کو انہوں نے تین حصوں میں تقسیم کیا اتائید میں فروعی مسائل میں اور تصویف اور سلوک تین حصوں میں تقسیم کر دیا تین حصوں میں صرف ایک حصے میں امام ابو حنیقہ رحمت اللہ علیہ کی تقییب کیا نمبردار ہیں بقیہ دو حصوں میں الگ لوگوں کی پیروی کرتے ہیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھئے اور یہ میں اعظام نہیں لگا رہا ہوں یہ حقیقت بیانی ہے ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے المحند علی المحند نام لکھ لیں اس کا اردو میں ترجمہ بھی دیو بند سے شائع ہوا ہے عقائد علماء دیو بند کے نام سے اس نے سب سے پہلے یہی بات لکھی ہوئی تو وہ یہ حضرات جو ہم پر رات دن اعتراض کرتے ہیں اور تقلیب کے بارے میں ہم پر رات دن ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں اور غیر مقلب غیر مقلب کہہ کہہ کر اپنا غلط سکھائے رکھتے ہیں ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ صرف فروعی مسائل میں امام ابو حنیقہ رحمت اللہ علیہ کی تقلیب کے دعویدار ہیں بقیہ عقائد میں وہ ابو حسن عشریع ابو منصور ماتوریدی کے عقائد کو تسلیم کرتے ہیں اور تصویف اور صوفیت میں سلوک کے مسائل میں ان چار سیصلوں پر جو صوفیت کے معروف اور مشہور ہیں بڑے صغیر میں ان کی پہلے میں کرتے ہیں لیکن ہمارا حال کیا ہم اعلیدیسوں کا حال کیا الحمدللہ اللہ عقبت تبیرہ ہم عقائد ہوں مسائل ہوں تصویف اور سلوک دین کا کوئی حصہ دین کا کوئی جد ہو ہر ایک میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرقار کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرقار ہیں کتاب و سنت پر فہمِ سلط کے مطابق عمل کرنے کے علم بردار ہیں ہم یہ نہیں ہے کہ فلا مسئلے میں اس کی چوبت پر سر رکھا فلا مسئلے پر اس کے دروازے پر پر رہے ہیں اور فلا مسئلے پر اس کی طرف تک رہے ہیں نہیں ہمیں سارا پورا دین اللہ کا پورا دین کتاب و سنت میں پورا دین سہادہ کے تعامل میں پورا کا پورا دین ایک جگہ سے ملتا ہے کتاب اللہ سے ملتا ہے سمت رسول اللہ سے ملتا ہے اگر ہمیں ذکر و ذکار کی کرنے ہیں تو ذکر و ذکار پورے کے پرے کتاب و سنت میں موجود ہیں صبح کے ذکار موجود ہیں شام کے ذکار موجود ہیں ہر موقع کے ادکار موجود ہیں وضائق موجود ہیں نوافل پہنے کی تعلیمات اور تردیبات موجود ہیں تصفیہ کرنا دل کی صفائی کرنے کے لیے پورا علاج کتاب و سنت میں موجود ہے کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں کیوں کہنا نے تو اپنے نبی بک پورا دین معدل کیا پورا دین معدل کیا ہے دین کا حصہ ادھر ادھر نہیں کیا ہے کہ میرے بھائیو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اللہ کا احسان ہے اس کا فضل حیم دس نارف کو شکر ادا کریں وہ مکم ہے کہ اس نے ہمیں اس منحج پر قائم رکھا ہے جو منحج صحابہ کا تھا محدثین کا تھا فقہ کا تھا عیمہ اسلام کا تھا اور تمام اہل حق کا تھا ایک کتاب و سنت پر فہم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کیا جائے کسی بس منظر میں مولانا گجرہ مولانا نے دکھا ہے کہ ان تمام مقامات میں بحمد اللہ ویلی عزیز کی روش ایک جیسی رہی وہ فروع عقائد اور تصورت میں صحابہ کی اطلاع کرتے رہے اور خانقاہی نظام کی بیداد سے اسی طرح نفرت کی جس طرح فروع میں جانی تقلیب اور عقائد میں بیدینی کی بیداد سے انہیں نفرت تھی راہی بخضل اللہ یعطی ہمینی شاہ آگے فرماتے ہیں اے حدیث میں کتاب و سنت کے فہم میں کسی فرد کی امامت کی بجائے عیمہ سلف اور صحابہ کو اپنا امام تصور کیا کتاب و سنت کو سمجھنے میں قرآن حدیث کا معنی مقوم متعلق کرنے میں کسی ایک شخص کو اپنا امام نہیں بنایا بلکہ تمام صحابہ کی فہم کو فہم صحابہ کو اپنے لئے نمونہ بنایا اور کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام ہی کے بارے میں فرمایا اس طرح ایمان لاؤ اس طرح لوگ ایمان لاؤں ہیں تو ہدایت کو آجا ہوگا تو صحابہ کی اجمعائی فہم خجت ہے صحابہ اکرام کی اجمعائی فہم دین کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے خجت ہے اموراناں فرماتے ہیں کہ اہل ایدیس نے کتاب و سنت کے فہم میں کسی فرد کی امامت کی وجہے ایمہ سلخ اور صحابہ کو اپنا امام تصبر کیا اور فروع عقائد و احسان اور تصبرخ میں ان بجرگوں کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور نہ شخصی آرہ و افکار کو ایمہ سلخ اور صحابہ کا قدر سمجھا دراصل فتنوں کے دورہ وروج میں آلادی اور قابندی جمود اور آواردی کے بین بین یہی صحیح تھا جسے ایمہ حدیث نے تلاش فرمایا اور عملاً صدیوں سے اس پر قابند ہو کر آواردی یہ ذہن اور جمود کا مقابلہ کیا تو میرے بھائیو ان عبارتوں کے ذریعے ہمارے منحد اور حصول کی آپ کے سامنے خاصی وضاعت ہو گئی ہے تفصیل میں جاؤں تو اتنا وقت نہیں ہے اسی طرح ایک اور غلط رہنی کا ادازہ میں کرنا چاہتا ہوں ہمارے بھائی اچھا لیے پروپیگنگا کر رہے ہیں کہ یہ اگر مقلق لوگ سو دیسو سال قرآنیں ہیں اس سے پہلے نہیں تھے یہ ایمریس کے دمانے سے ہیں یہ اور ایمریس کی قیداغار ان کی عمر سو دیو سو سال سے زیادہ نہیں اب اس کا جواب کو بہت تفصیلی ہے کیوں کہ جو لوگ حدیث کی کتابیں کہتے ہیں حدیث کی کتابوں میں ترمیدی شریف کا جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں اور جو عجمہ مدارسوں میں ترمیدی کے درست دیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایمام ترمیدی رحمت اللہ علیہ نے ایمریس کا ذکر مستقل مکتب فکر کے طور پر کیا اور متعدد مقامات پر جہاں وہ دوسر ایمہ کے اطوال اور مدارب کا ذکر کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایمریس کا بھی ذکر لنے کیا ہے ایمریس کے مذہب کا ذکر کیا اسی طرح امام نبی نے مسلم کی شام میں متعدد مقامات پر ایمریسوں کا ذکر کیا ہے ان کے مستقل مکتب فکر کا ذکر کیا ایک اور شباہ پیدا کیا جاتا کہ صاحب یہ تو مقلل ہے اہل ادیس نہیں اچھا بھئی اہل ادیس کون ہے اہل ادیس تو محدثین کو کہا جاتا ہے اہل ادیس تو محدثین کو کہا جاتا ہے تم کہاں سے آگئے تم تو اہل ادیس نہیں ہو غیر مقلل ہو تو اس سلسلے میں بھی میں یہ ارس کروں گا کہ اہل ادیس بلا شباہ محدثین کو کہا جاتا ہے لیکن محدثین کے مسئلک پر چلنے والے عوام کو بھی اہل ادیس کہا جاتا ہے اور اسی ناہیے سے محدثین نے اپنی کتابوں میں اہل عزیز مکبہ شکر کا دکھر کیا شیخ علیہ السلام اللہ علیہ وسلم تہمیہ نے اپنے فتاوہ میں اس کی وہی وضاحت سے تفصیل بیان کی اور جس کو شوق ہو وہ فتاوہ علیہ وسلم تہمیہ کا مطالعہ کر اور مہاں میں صاحب طور پر اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ اہل عزیز سے مراد محدثین بھی ہیں اور ان کے مسرک و من حد پر چلنے والے عام مسلمان بھی اہل عزیز کی تاریخ میں داخل ہیں تو اس لیے بہت جو حدیث کے پہنے پہانے کا مشغلہ رکھتے ہیں وہ یقیناً اہل عزیز ہیں اور جو ان کے منح جو مسرک پر عمل کرنے والے مسلمان ہیں وہ بھی اہل عزیز ہیں اس کی ایک اور مثالات سن لیں طبقات الحنفیہ اٹھا لیے طبقات الشرفیہ اٹھا لیے وہ علیمہ اکرام جنہوں نے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شاگردی کی ان سے پہا اور ان سے علم دین سیکھا ان کا شمار علیمہ احناف میں ہوتا بلکل صحیح بات ہے استادی اور شاگردی کے تعلق سے ان کو حنفیہ اے امام میں ذکر کیا جائے کم ہے اس کی بات نہیں اور وہی اصلی حنفی بھی ہیں کیونکہ انہوں نے امام حنیفہ رحمت اللہ سے ایک حاصل کیا لیکن جو لوگ ان کے مسئلت پر عمل کر رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو محدثین کے مسئلت پر عمل کرنے والے تو اہلیدیس نہ ہو اور فقہ فقائے حنفیہ کے مسئلت پر عمل کرنے والے لوگ حنفی ہوں یہ کیسے انساء تو اگر یہ ہمیں ہیں تو یہ اہلیدیس ہوں میں کیوں کیا چکا اسی حساب میں ایک بات اور آپ سے ارس کرتا چاہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دویسو سال پرانی جماعت اس سے پہلے اس کی کوئی تاریخ نہیں وہ بھی لوگوں کو دھوکا دیتے تھے اور خود ان کو اپنے گھر کی خبر نہیں ایک دیوبندی آلن مستی رشید احمد بھیانوی مارو خالق گزرے ان کے خطاوہ آخسم الفتاوہ کے نام سے آخر جلدوں میں شائع ہوئے اور وہ آدمی جلدیں میرے پاس موجود ہیں آخسم الفتاوہ کی پہلی جلد کے صفاہ تین سو سولہ داروں اشاعت دہلی سے وہ خطاوہ چھپا ہے اور میرے پاس مکمل سیت الحمدللہ دھکے موجود ہیں اگر کسی کو شباہ ہو میرے پاس آتے دیکھ سکتا آخسم الفتاوہ پہلی جلد صفاہ تین سو سولہ نوٹ کر لیں لو اور یہ مطبوع ہے داروں اشاعت دہلی اور دیوبند میں بھی یہ مکتبہ ہے انہوں نے ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے تقریباً دوسری تیسری صدی ہجری میں اہل حق میں فروعی اور جدی مسائل کے حل کرنے میں اختلاف اندار کے پیشے نظر پانچ مکاتب فکر قائم ہو گئے مولانا رشید عمد الودھیانوی جو دیوبندیوں کے مفتی ہیں اور آج جلدوں میں آخسم الفتاوہ کے نام سے ان کی کتاب شائع ہوئی ہے اس کی پہلی جن کے صفحہ تین سو سولہ پر ایک سوال کی جواب میں لکھا ہے کہ دوسری یا تیسری صدی میں پانچ مکاتب فکر قرم ہوئے یعنی مداہبِ ارباہ اور اہلِ حدیث اس زمانے سے لے کر آج تک انہی پانچ طریقوں میں حق کو منحصر سمجھا جاتا رہا انہوں نے مداہبِ ارباہ کے ساتھ اہلِ حدیث کا ذکر کیا کہ دوسری اور تیسری صدی میں یہ پانچ مکاتب فکر قائم ہو گئے تھے اور کہتے ہیں اہلِ حد کے تو رشید صاحب بھیانوی کے اس فتوے کی روشنی میں کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں اہلِ حدیث اہلِ حد میں سے ہیں الحمدللہ اہلِ حدیث کا وجود انہوں نے دوسری اور تیسری صدی میں تسلیم کیا تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیو سو سال کے ہیں انہیں اپنی عقل کا ماتن کرنا چاہیے اور ان اپنے مفتی ساتھ کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ جھوٹے ہیں یا یہ جھوٹے جو کہتے ہیں دیو سو سال کے اسی طرح دلی میں ایک بہت 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 دیو بندی مفتی گدرے ہیں انہیں مفتی آدم بھی کہا جاتا تھا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلیوی بہت اہلِ گدرے کفایت المفتی کے نام سے ان کا خطاوہ بھی شاہ شدہ مارکیت میں موجود ہے قدر فانہ عزیزیہ والے انہی کے باہر اچھے ہیں وہ اس خطاوہ کو چھاکتے ہیں اس کی پہلی جلد میں ایک سوال ان سے کیا گیا پہلی جلد کی صفحہ تین سو چھاست کا ایک حدیث میں آپ حضرات ماشاءاللہ یہاں اہلِ نیسوں کو مجمع ہے وہ حدیث تو بارہا اپنے علماء سے سنی ہوگی جس میں تہتر فرقوں کا دکھ رہا ہے اور ایک فرقے کو نادی جماعت کہا گیا اسی حدیث میں صحابی کے سوال کرنے پر حضر السلام نے فرمایا تھا مانا علیہ و اصحابی وہ طریقہ وہ لوگ وہ حق پر ہوگا مجد پانے والا ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا تو اسی حدیث کو لے کر ان سے سوال کیا گیا کہ آیا اس حدیث کی روشنی میں کون کون اہلِ حق ہیں کون کون لوگ حق پر ہے مسئلانوں میں تکریف کرتے ہیں مستق افیاد اللہ صلی اللہ علیہ و اصحابی سے وہ طریقہ مراد ہے جو اہلِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلقہِ راشدین اور صحابہِ اکرام کا طریقہ تھا یعنی جو آج کل اہلِ سننہ والجماعہ کا طریقہ ہے اس میں ہنفی شاہری مالکی ہنبری اہلِ دیس سب داخل ہیں مفتی کفیاد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہلِ حق میں اور نجات کونے والی جماعت میں جماعت اہلِ دیس کو شامل کیا ہے آپ جو لوگی کہتے ہیں کہ یہ فاسق ہیں فاجر ہیں جہانمی ہیں جو مفتی کفیاد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا فتوہ لگا ہے ان کو کوسے اور ان کو فتوہ لگا ہے ایک اور سوال اسی کفیاد اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی جنگ میں صفحہ تین سو تیس پر مفتی صاحب سے کسی شخص نے پوچھا کہ اہلِ حدیث جن کو ہم غیر مدلد بھی کہتے ہیں مسلمان ہے یا نہیں اور وہ آلِ سننہ و جمعان داخل ہیں یا نہیں اور اسے نکاح شادی کا معاملہ کرنا درست ہے یا نہیں آج کے لیے بھی ایک پہلین چلائے جارہے ہیں کہ ان سے مسافہ مک کرو ان کے پاس مک بیٹھو ان کے ہاں شادی بھی آمک کرو اور یہاں انگر لوگ میں کتنے خاندان ہیں جن کا اس طرح سے آپ اس میں تعلق ہے ایک کی بیٹی بوسرے کیا بوسرے جی اس کے لیے ہیں اب اگر یہ آج کے لیے مولیوں کے فتو مان لیے تو کتنے گھر پڑھ گئے کتنے گھر پڑھ ہوں گے مفتی کفات اللہ نے جواب لکھا وہ فرماتے ہیں ہاں اہلِ حدیث مسلمان ہیں اور اہلِ سننہ و جماعت میں داخل ہیں ان سے شادی بھی آئے کا معاملہ کرنا درست ہے اور بہت بہت سے اس عبارت کو سن لی جائے گئے محض ترکِ تقلید سے اسلام میں فرق نہیں پوتا جو لو کہتے ہیں کہ غیر مقلدیت گمراہیت ہے دوسرا نام ہے کہ تقلید نہ کرنا گمراہی ہے حسن مفتی کفات اللہ کے اس فتوے کو فرماتے ہیں کہ محض ترکِ تقلید سے اسلام میں فرق نہیں پوتا اور نہ اہلِ سنت و جماعت سے تاریخِ تقلید باہر ہوتا ہے آپ کو نتیا سناؤ کہ جس وقت میں ہم لوگ ہیں آج کے دور پر کس کس طرح کی تحمیریں آ رہی ہیں یہ بلند شہر میں ایک مقام ہے پہاسو پہاسو ایک مقام ہے وہاں چھوٹی سی ہماری جماعت ہے اب اس کے خلاف ایک خندامہ ہے ایک صاحب نے خط لکھا ہے اس خط کی کافی میرے پاس موجود ہے اس نے جماعت احلِ حدیث کے نام خط لکھا اور جماعت احلِ حدیث کو خطاب کر کے کہ مین جملہ جماعت احلِ حدیث اور آگے لکھتا ہے وَاسْسَلَامُ عَلَى مَنِتَّ وَالْحُدَى اور اس کے بعد تو اس نے اپنی بات لکھی آپ جانتے ہیں کیا ہے وَاسْسَلَامُ عَلَى مَنِتَّ وَالْحُدَى کسی مسلمان کو نہیں لکھا جاتا ہے یہ قُفہ وَمُشْرِقِينَ کو لکھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیر مسلم بادشاہوں کو اسلام کتابت دی سیرت کی کتابوں میں سارے خطوط محفوظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ان کو خطاب کیا تھا اور قرآن کریم کی یہ آئیت رسول اللہ تعاہد موسیٰ اور فرآن دونوں بھائیت فرآن موسیٰ اور حارون دونوں بھائیت فرآن کی ترباد میں اسلام کی دعوت دونے کے لئے گئے توحید کی دعوت دینے کے لئے تو فرآن کا انہی قدمات کے ذریعے سلام پیش گیا تھا تو لوگوں کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ ہم خطاب کر رہے ہیں اور خطاب کے ذریعے ایک جماعت جو کتاب سنت کی جماعت ہے جو کتاب سنت کی طرف بلانے والی جماعت ہے جو اسلام کے بنیادی اصولوں پر تسلیم کرتی ہے اس جماعت میں بخور مشرقی والا سلام پیش گیا جا رہا ہے تو آج جہالت کس طرح پہنچ گئی تو ایسے لوگوں کو اپنے قدیم علماء کی کتابوں کو پہنچ جائے ہیں بمکتی کی فاطر اللہ صاحب نے لکھا ہے ہاں اہل عدیس مسلمان ہیں اور اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں ان سے شادی بیعتہ معاملہ کرنا گرست ہے محض کے تقلیق سے اسلام میں توقع نہیں پوتا اور میں اہل سنت والجماعت سے تاریخ تقلیق باہر ہوتا اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک شوشہ بھی چھوڑا گیا ہے کہ صاحب یہ لوگ صحابہ اکرام کو نہیں مانتے اقوال صحابہ کو تسلیم نہیں کرتے صحابہ اکرام کے اقوال کو حجت نہیں مانتے اس سلسلے میں بھی ایک مختصر سی تفصیل میں آپ کے سامنے براد کرتا ہوں کہ اقوال صحابہ کے بارے میں حمادت مدریا کیا ہے صحابی کی وہ بات جو اجتحاد و رائع کے دریم نہیں کی جا سکتی علماء کے مدید حجت ہے صحابی کے قول پر اجمع ہو چکا ہو تو علماء اسے شرح حجت قرار دیتے ہیں اگرچہ صحابی کے ایسے قول پر جو اجتحاد و رائع پر مدنی ہو عمل واجب نہیں لیکن اپنے رائع پر ان کی رائع کو تردی دینا یقیناً افضل ہے یعنی صحابی کرام کی کوئی بات ان کی رائع اور اجتحاد سے ہے کسی صحابی کا قول تو اپنی رائع پر ان کی رائع کو تردی دینا یہ افضل ہے لیکن اس کو ماننا واجب نہیں ہے ہاں صحابی کرام کی ایسی رائع جو اجتحادی نہ ہو قیاس فر مقنی نہ ہو ان کو تسلیم کرنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور صحابی کرام کی ایسا کوئی قور کسی صحابی کا جو کسی وعبِ حدیث یا کترہ جائے تو حدیث پر عمل کیا جائے گا صحابی کے قول پر عمل نہیں کیا جائے گا اس کی مثالیں صحابے کرام کے دور میں دو شمال ملتی ہیں میں صرف تین مثالیں آپ کے سامنے بلوش کروں گا اور پھر لوگ ان تین مثالوں کی روشنی میں اپنے مقام اور جگہ پر تعیم کر لیں صحیح بخاری میں کتاب الحج حدیث نمبر پندرہ سو تریسیت ہے حج کے تین طریقے ہیں حج تمتو حج قرآن حج افراد یہ پندرہ سو تریسیت نمبر کی جو روایت ہے اس میں حضرت عثمان ابن افران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلانے کا واقعہ حج کا موسم ہے اور صحابہ حج کا احرام باد رہے حضیفت المسلمین حضرت عثمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کا تلبیہ اور احرام بادنے سے لوگوں کو منع کیا حج قرآن یہ ہے جس میں حج اور عمرے کا احرام اکٹھا بادا جاتا اللہم اللہم حج قرآن ہی کیلئے تلبیہ پکارا ایک شخص نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے حضرت عثمان کی بات نہیں سنی حضرت عثمان حضرت علی کی طبانی سنیے اے حدیثوں کی دعوت سے اے حدیثوں کی دعوت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبانی سنیے فرماتے ہیں میں کسی شخص کی بات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا یہ ہمارا منحد ہے ہمارا مسلک ہے اور ہماری دعوت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہی ہمارا مسلک ہے اب جو ہمارے مسلک پر اعتراض کرے ہمیں مخالف صحابہ پہے وہ حضرت علی پر اعتراض کرے اور کوئی ہے جو کسی میں جو حضرت علی پر خطوہ لگا ہے کہ انہوں نے امیر وقت کی بات نہیں مانی حثمان بن افخان کے خطوہ کوئی نہیں کیا صحابہ کے مخالفت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کسی میں مخالفت جو خطوہ لگا ہے ہم غریبوں پر تو ثابتہ کچھ تک کچھ چلتا ہے جو چاہو کہلو جو چاہو لکھتو اس لئے اللہ تعالیٰ عنہ کے دن کو ڈرو جاستے زبان کھولتے ہوئے ڈرو اور قلم چلاتے ہوئے ڈرو تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے مَا كُنتُ لِي أَدَى سُنَّتَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم لِقَوْلِ اَخَدْ نہ کسی کی بات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھو سکتے اسی طرح حضرت عثمان بن افخان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ایک واقعہ ابو دعوت میں واقعہ موجود ہے حدیث نمبر 480 چاہے تو نوٹ کر لیں ایک شخص نے شراب پی اور اس کو ان کی خدمت میں لائے گیا اور یہ ثبوت بھی مل گیا کہ ہاں اس نے شراب پی حضرت عثمان بن افخان نے حضرت علیہ وسلم سے فرمایا کہ علی اسے کوئے لگا انہوں نے اپنے خادم کو کورے لگانے کا حکم دیا اور اس شرابی کو کورے لگنے شروع ہو گئے جب چالیس کورے ہو گئے تو حضرت علیہ وسلم رک جا رک جا اور اسے بعد جملہ ارشاد فرمایا جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربائین و جلد عبو بکر اربائین و عمر اسمانین و کل سنہ و حادہ احبو علیہ اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس لگائے عبو بکر صدیق نے چالیس لگائے امار اکنے خطاب میں اسی لگائے کل تو سننا یہ سب سنت ہے چالیس بھی سنت ہے اسی بھی سنت ہے لیکن مجھ کو پسند ہو گئے چا پسند ہے چالیس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ کا عمل عمر کے عمل کے مقابلے زیادہ پسند ہے مجھ کو میں اسے بلد نہیں کہتا ہوں اسے نجائد نہیں کہا ہاں ہوں لیکن مجھے قصد ہو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہی ہمارا مسئلہ ہے یہی ہمارا منحج ہے اب لوگ کہتے ہیں ساتھ یہ حضرت عثمان کے مخالفی جمع کیوں کہ ساتھ ان کے دن میں ایک ادان ہوتی یہ فرح صحابی کے مخالفی ان کے ہاں ایسا ہوتا ہے میرے بھائی لوگ ہمارے ہاتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ کتاب و سنت میں بتاعت ہوتا ہے اور اگر اس عمل کی وجہ سے کسی صحابی کی کسی قول یا فیسنے کی مخالفت ہوتی ہے تو اس سے کوئی فرق دین میں نہیں بڑھتا دین میں فرق کرے گا جو سنت نبری کی مخالفت ہوگی سنت رسول کی مخالفت ہوگی تب دین میں فرق کرے گا تب آخرت خراب ہوگی اور نامہ آمار خراب ہوگا اس لئے ہمیں فکر ہے الحمدللہ اپنے نامہ آمار کو بہتر کرنے تو حضرت علی کا فرماتے ہیں کہ یہ سب سنت ہے لیکن مجھے محبوب اور مرئی پسندیدہ عمل کو عمل ہے درہا خوف شمائیے حضرت عثمان نے عقفان انہوں نے بھی نہیں فرمایا کہ علی اسی لگاؤ مجھ سے پہلے عمر کی جنہیں انہوں نے اسی لگایا ہے نہیں کہا تسلیم کر دیا حضرت علی کی بات کو اسی لئے معلوم ہوں کہ یہ اجماعی فہم صحابہ فہم صحابہ کیا ہے کس پر اجماع صحابہ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ پسندیدہ ہے تو اس پر کسی صحابی کسی خلیفہ کے فیصلے یہی ہماری دعوت ہے یہی ہمارا منحل حدی کا ایک اور مسئلہ ترمیدی میں حدیث نمبر آٹھ سو چوبیس ہے جا کر ترمیدی دیکھ لیجئے حدی کا واقعہ شام کا ایک آدمی حج کرنے آئے اور اس نے آ کر حضرت عمر عزیلہ تعالیٰ کے ساتھ آجے حضرت عبداللہ عمر سے مسئلہ پوچھا کیا پوچھا کہ کیا میں حج تمتو کر سکتا ہوں حج تمتو کا معنی یہ ہے کہ پہلے عمرے کا احرام بانا جائے گا عمرہ کر کے خالی ہو جائیں گے جب حج کا وقت آئے گا تو پھر حج کے لیے احرام بانا جائے گا اسے حج تمتو کہتے ہیں تو حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب کیا کہ ہاں بلکل آپ حج تمتو کر سکتے ہیں رسول اللہ حضرت عبداللہ سکتے ہیں اس کا ثبوت ہے تو شخص کہتا ہے اِنَّا عباقا قَبْ نَحَا عَنْحَا آپ کے والد تو اس سے منا کرتے تھے حضرت عمر نے کسی مسلحیت کی بنا حج تمتو سے لوگوں کو منا کیا باہ مسائل ہوتے ہیں کسی وقت میں حلیقہ وقتی مسلحیت کی بنیاد پر ان پر روک لگا دیتا مثال کے طور پر اہل کتاب وقتوں سے نکاح تمام اہل اسلام کی ہیں جائد تمام مقاتب فکر اس کو جائد مانتے ہیں حضرت عمر نے اپنی دمان خلافت میں ایک خاص مسلحیت کی بنیاد پر لوگوں کو روک دیا کہ کوئی شخص اب اہل کتاب وقتوں سے نکاح نہ کر کیونکہ انہوں نے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ عورتیں مسلمانوں کے گھر میں آکر جاسوسی کرتی ہیں اور مسلمانوں کے خوشی عراض یہودیوں کو بتاتی اس خرابی کو روکنے کے لیے انہوں نے وقتی پر پر پارندی لگائے آج بھی جو لوگ ہم پہ اطلاف کر رہے ہیں انہیں یہاں بھی اہل کتاب عورت سے نکاح جائے گا حضرت عمر کے خطرے کو قبول نہیں کرتی تلاف سلاف سلاف ساکھ مسئلہ آتا ہے خوب برا تلاف کہا جاتا مسئلہ انہیں ہوتا ہے شمال اللہ تو وہ کہتا شامی کے آپ کے والد میں تو منع کیا فقال عبدالللہ عمر حرائیت انکان عبی نہا انہا و سمع آ عمر عبی عمر رسول اللہ صلی اللہ رسول حضرت عبدالللہ عمر نے جو کچھ کہا وہی ہمارا مسئلہ ہے وہی ہمارا عقیقہ ہے اور وہی ہماری دعوت ہے اب کسی کو اعتراض کرنا ہے تو عبدالللہ عمر کو اعتراض کر ہے وہ فرماتے ہیں کہ کیا میرے بواب کی پیرمی کروگے یا رسول اللہ صلی رسول کی طبعہ میرے والد کی طبعہ کروگے یا اللہ حصول کی طبعہ اللہ حق دیکھے ہیں حضرت عمر کے اب کون ہے کس جرت ہے جو یہ خطا لگا ہے حضرت عبدالللہ عمر پر کہ انہوں نے والد کی نافرمانی کی حلیقہ بن مسلمین کی نافرمانی کی اپنے سے بڑے اور مقدم صحابی پر یہ اگزامات لگائے کسی میں جرت نہیں ہے تو میرے بھائی یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے اور صحابی اکرام کے اجمائے فہم کو دیکھنا چاہیے کہ دیل کو سمجھنے کے لیے دیل کو عمل کرنے کے لیے ان کا کیا فہم تھا بچہ آگیا ہے کہ وقت ختم ہو رہا ایک مثال اور اس میں تھی لیکن بات درہ گنبی ہے اس کو میں یہاں چھوڑ دیتا ہوں لیکن ایک بات میں ضرور آپ سے ارز کروں گا کہ جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ ایجو ایجو یا مقلب صحابہ کے اقوال کو غزت نہیں مانتے وہ تفصیل تو جانتے نہیں اور تفصیل میں کچھ مثال ہے صرف پانچ مسئل بیان کر اور یہاں سے میں رخصت بھولا اگر کو کمار دو کا زنا کاری کر لے اور اس کا ثبوت مل جائے کہ اسلامی شریعت میں ہے کہ اس کے سو کوئرے لگائے جائیں اور اسے ایک سال کے جلہ وطن کر دیا جائے یہ تمام خلقہ راشدین کا مسئل ہے لیکن حرفی مسئل کی ہے کہ کوئرے تو لگائے جائے لیکن جلہ وطن نہ کیا جائے جائے کوئر دروں میں لگا دیا جائے جب کہ خلقہ راشدین کا مسئل کی ہے کہ کوئرے بھی لگائے جائے اور اسے ایک سال کے لئے جلہ بھی کر دیا جائے اس خلقہ راشدین میں کئی لوگوں سے اس کا سکت ملتا ہے ان میں حضرت عبر عثمان علی حضیفہ ابن مسئل عبد زبایر ابو موسی عشری رضی اللہ عمی عجی ان تمام صحاب اکرام سے سکت ملتا ہے ایک رکعت بطر پڑھنے تو آپ اس مسئلے میں ان کے قول کو تسیل نہیں کر احناف کے نزدیک نماز نماز فجر اجارے میں کونان مستحب ہے یہ لقوات ہے کہ رمضان میں اندھیرے میں پڑھ رہتے ہیں لیکن رمضان کے علاوہ زیادہ مہینے اجارے میں کونان مستحب رہتے ہیں لیکن خلقہ راشدین نماز فجر اندھیرے میں پہا کرتے تھے ان کا عمل حناف اس شخص کو حلالہ کرنے کی طرف ترقیق دلاتے ہیں میں تفصیل نہیں جانتا یہ بہت حناون عمل ہے اس کی تفصیل سب لوگ جانتے ہیں لیکن حضرت عمر اللہ تعالی ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ حلالہ کرنے والے مرد اور عورت انہوں کو رجم رجم کرنے کا اعلان حلالہ کرنے اور کرنے عورت اور آپ کی حالی عمل بہت ہی مرگوب ہے شیخ اسلام نے لکھا ہے کہ حلالہ کی حرم کو تمام صحابہ کا اجمعہ حلالہ حرام ہے اس پر تمام صحابہ کا اجمعہ ہے جو شیخ اسلام نے لکھا خیال بیع خرید و خروط کے ایک مسئلہ کہ آپ سے سوضا کیا سوضا ہو گیا ابھی وہ گاہت آپ کی دکان پر کھڑا ہے گیا نہیں ہے تو حدیث میں اس بات کی اجازت ہے کہ جب تک وہ آپ کی دکان پر موجود ہے گیا نہیں ہے تو اسے بھی سوضا منصوب کرنے کے اختیار ہے اور اگر وہ چلا گیا تو اب اختیار نہ آپ کو ہے نہ اس کو اس خیال بے کہتے یہ بہر معلوف مسئلہ ہے حدیث میں لیکن امنا کے مسئلہ یہ ہے کہ اگر سوضا تہہ ہو گیا اور گاہت بکان پر کھا رہی تو اب اختیار ختم ہو گیا تہہ ہو جانے کے بعد اختیار ختم ہو گیا حدیث کا اختیار باقی نہیں رہا تو حدیث کا یہ مسئلہ موجود ہے اور اسی کے ساتھ حضرت علی اتنے عمر اتنے اکتاز یہ تمام صحابہ اکرام کا یہی مسئلہ تھا اور تقریر ترمیدی کے نام سے مولانا محمود حسن صاحب کا درس ترمیدی ان کے شاگردوں نے جمع کیا ہے حدیث آئی خیال بیٹ تو تسلیم کیا حق اور انصاف امام شاہ کی طرف ہے اور ترجیب اسی کو حاصل ہے شاہ واللہ نے اسی کو ترجیب دی ہے لیکن نحن مقلدون یجید عدینا تقلید امام امی حنیفہ لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں امام امی حنیفہ کے اور ان کی تقلید ہم پر باجب ہے اس لئے ہم حدیث کے اس مسئلے کو تسلیم نہیں کرتے جو ہمارے فقہان نے مسئلہ لکھا ہے ہم اسی کے کو تسلیم کرتے ہیں چونکہ ہم مقلد ہیں میرے بھائیو ہم ایسی تقلید کے قائد نہیں کہ تسلیم کرنے کے باوجود کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے ترجی اسی کو حاصل ہے امام شاہ فعی کا بھی یہی مدد ہے شاہ ولیلہ نے اسی کی ترجی دی ہے اور اس حدیث کے خلاف آپ کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں ہے اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں لیکن نعم مطلدون یجب علینا تقلید امام بی حریفہ کہ ہم چونکہ امام محریفہ کے مطلد ہیں ان کی تقلید ہم پر وادد ہے اس لئے ہم اپنے مدد کے مسئلے سے نہیں ہر سکتے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پری ہیں ان کا مخصوب مومن کون ہے اس کی نشانی برین کی گئی ہے مومن وہ ہے اسے بھلایا جاتا ہے دعوت دی جاتی ہے آؤ یہ اللہ کا فیصلہ ہے آؤ یہ رسول سب ہم ہم سب سے دین حاصل کرتے سب کی کتابی سے استفادہ کرتے ہیں ہم آئیمہ کو تقسیل کرنے کے طائل نہیں ہیں آئیمہ کے باتے کے طائل نہیں ہیں اس لئے تمام آئیمہ اسلام کے مجموعی خیم کا نام مسلح کے حدیث ہے تمام آئیمہ کے اقوال کی تعبیر کا نام مسلح کے حدیث ہے امام اکنیفہ حمد اللہ نے فرمایا جب حدیث صحیح ہو دائی تو وہی میرا مدب ہے امام اکنیفہ کا قول ہے حرام ہے کسی بیشت کے لیے میرے کسی ایسے طور خطوہ دینا جس دلیل اس کو معلوم دے ہو امام مالک رحمت دادے فرماتے ہیں لیس اخب باب نبی صلی اللہ علیہ سلم اللہ ویترک اللہ اللہ علیہ سلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے علاوہ باقی ہر انسان کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور قبول نہیں بھی کیا جا سکتا ہے میں ایک انسان ہوں میری بات خلق بھی ہو سکتی ہے اور صحی بھی لیادہ میری لائے دیکھ لیا کرو جو کتاب سنت کے مضابط ہو اسے لے جو کتاب سنت کے مضابط نہ ہو اسے چھوڑ دو یہ امام مالک نے فرمایا امام شاقی فرماتے ہیں فاملو بالحدیس و ترکو قولی جن میری کسی بات کے مقابلے میں حدیث صحی ثابت ہو تو حدیث پر عمل کرو اور میری بات کو چھوڑ دو امام احمد بیرحمد حمد اللہ فرماتے ہیں لا قلد مالک ولا شاقر ولا عوضائی ولا صوری و خود من خیص و خیص نہ میری تقرید کرو نہ مالک شاقر عوضائی اور صوری جیسے عیمہ کی تقرید کرو جہاں سے ہم نے دین اللہ ہے تم بھی محاص یعنی کتاب سنت سے دین حاصل کرو میرے بھائیو ان عیمہ کی اقوال کی تعبیر کا نام مسلک الیدیس ان عیمہ کا مخالف نہیں ان کے نام لے وہ ان کے مخالف ہیں ان کے نام لے وہ کرنے والے حضر اپنی دوان کو سبھان کر استعمال کریں اور یہ بھی سنتے جائیں بھائیو گستا کی معاف اور فوا صاحب ایک دو باتیں اور عرص کر کے جو کہ بات مکمل ہو گئے گی میں فوا صاحب ان کی بھی ایک دو باتیں آپ سنا دیتا ہوں کہ کس انداز کا حلو ہے جسے ہم تسلیم نہیں کرتے تلسکر رشید ہمارے شہر میرک کے مولانا عاشق رائی میرکی بھگرے ہیں ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے مولانا عاشق رائی میرکی نے تلسکر رشید کی نانس کتاب لکھی دو ارسو میں کتاب ہے مولانا رشید عمد گنگو کی سوان خیال ہے بہت اچھی زخیم کتاب ہے وہ بھی مارکی میں موجود ہے میرے پاس موجود ہے جب کسی کو شبا ہو تو آکر دیکھ سکتا اس میں مولانا رشید عمد گنگو ہی کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت رشاد فرمایا کہ سن لو حق وہی ہے جو رشید عمد کی زبان سے نکلتا اور اس دور میں نگات موقوف ہے میرے اتبا پہ یہ تذکر رشید میں مولانا رشید عمد گنگو ہی کا قول مولانا عاشق علی مولکی نے مکل کیا میرے بھائیو یہ دعویٰ کسی امام میں نہیں کیا یہ دعویٰ نہ امام وانیفہ نے کیا امام مالک نے نہ شاہر نہ احمد اور نہ کسی اور امام ہر ایک نے یہ کہا کہ اگر ہماری بات کتاب مسلمت کے خلاف کو چھوڑ دے اپنے شاہدیتوں سے فرمای تذکر امام وانیفہ امام مبو یوسف سے کہ میری ہر بات مت لکھا کر صبح پہ ایک بات کہتا ہوں شام پہ رجوع کر لیتا شام پہ خطو دیتا ہوں اگر دن اس سے رجوع کر لیتا امام کا دہار یہ ہے اتنی احتیاط اور وہ بری وزنمہ ہوگا دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے نام لیو لوگوں میں ایک عالم یہ دعویٰ کریں کہ حق وہی ہے جو بری دبان سے نکل جا میرے بھائیو ہم اس دعویٰ کو تسلیم نہیں کریں اے نبی اس مسئل کا دور یہ ہے کوئی اس طرح کی بات کو کبھی فضل نہیں کریں اور یہ کہنا کہ اس دور میں نجات محق سن میرے اکت بات یہ دعویٰ کو میں کیسا دعویٰ ہو سکتا ہے بین السطور آپ سوچ دیجئے کیا دعویٰ ہو سکتا ہے یہ دعویٰ اس رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی اختبار یہ اہل عدیس کی دعویٰ اہل عدیس کی دعویٰ کی نجات موقوف ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اختبار اور ہمارے بھائی کیا رابط دے رہے ہیں ان کے ایک علم کہ نجات موقوف ہے میرے اختبار تو اس طرح کی چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے اسی طرح ایسا غلوب جو بزرگوں کو علماء اور علیاء کو نبی کے مقام پر بٹھا دے اور نبی کو اللہ جن دیکھ سفر 113 وقت مولانا عاشق لائے میرتی قسم کھا کر فرمائے اللہ عظیم قسم اللہ عظیم کی مولانا خانوی کے پاؤں دھوکر پینا نجات خرمی کا سبب ہے بتائیے آپ بہت آسان ہوں گیا نجات حاصل کرنا مولانا خانوی کے پی دھو دھو کر پی لیے جائیں تو نجات حاصل ہو جائے میرے بھائی یہ ہماری دعوت نہیں اور اللہ اس طرح کی باتوں کو ہم قبول کرتے آپ کو ہمیں گستان کہے یا بدخلاق کہے وہ اس کا کام ہے اور پھر اللہ کیا جواب دے گا وہ اس کو بھی اچھی طرح سوچ لیں تو اس طرح کا غلوم اور اس طرح کی چیزیں ہم قسلیم نہیں کرتے اور نہیں قبول کرتے تو میرے بھائیو علماء کی تعذیم اور تقریم کرنا یہ لازم اور ضروری ہے علماء کی تقریم علماء کی تعذیم اور ان کا عدد اور احترام کرنا ہر ایک مسلمان کو اتصال ہے لیکن ہر ایک کی تعذیم حسن مراتب ہے آپ کسی کو اونچہ نہ اٹھائیں اتنا اونچہ کہ وہ اس کا مقام حد سے نہ بہائیں کسی کو کہ وہ اس کی حد پار کر جائے ان تمام چیزوں میں اتطاع کرتنا چاہیے حلیق کا اکرام کریں تمام عیمہ کا اکرام کریں اور میں پھر آپ سے کہتا ہوں حدیسوں سے بھی خاص طور کہ ائیمہ اکرام جتنے ائیمہ جتنے چار ائیمہ بالخصوص اور ان کے علاوہ جتنے ہر ایک کی تعظیم کریں ہر ایک اچھے انداز میں نام لیں کیونکہ وہ ہمارے اصلاف ہیں انہوں نے تبی یہ دعوت نہیں دی کہ آپ ان کے نام پر چرقہ بنائیں ان کے نام پر مسئلت بنائیں اور ان کے نام سے آپ ساری بنیان میں دھڑو را پیت پھر ایسی کوئی تعاوت کسی امام میں نہیں دی ہر ایک نے کتاب و سنت پر چلنے کی تعلیم دی اپنے شاگیتوں کو یہ تعلیم دی اور ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ امام محمد ہو امام زفر ہو یہ تینوں بہت شاگیت گدرے ہیں ان تینوں نے سو میں سے تیشتر مسئلوں میں اپنے افتاد سے اختلاف کیا تو کسی امام کے مسئلے سے اختلاف کرنا یہ گستاخی نہیں ہے یہ بے عدبی نہیں ہے عدب اختلاف اپنی جگہ ہے ان کا مقام اپنی جگہ ہے لیکن حدیث رسول کے مقابلے کسی کی بات تو تغول کرنا کیا حدیث کی توہین نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں ہے تو میرے بھائیو اللہ کی گستاخی سے بچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے بچو اور ان کے بعد صحابہ اکرام کی شان گستاخی سے بچو اور اسی طرح حسن برات تمام عیل محدثی اور اکرام کرو کیوں کہ دین انہی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے انہی کی کتابوں سے ہم نے استخداد کیا ہے اور انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہم تک اور ہم سے آگے آنے والی نصر تک پہنچے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے بھی دین ہم پر قائم رکھے آپ سب کو بھی قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اسی صرح مستقیم پر فرمائے جو کتاب سنت میں موجود ہے جس پر سہار کرام تھے اور تمام این میدین اور این اسلام جس منہج اور طریقے پر اس دنیا سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہیں شہداء انبیاء اور صدقین اور انبیاء کے ساتھ جنت میں داخل فرمایا جیسا کہ ان لوگوں پر اللہ نے انعام کیا اللہ تعالیٰ اس عمرے میں ہم سکھ شامل فرما لے اور ہماری خطان سے تکل فرمائے باتیں تو اور بھی تھی وقت نہیں ہے پھر بھی میں نے کچھ وقت زیادہ لے لیا ہے اس کے لئے مالت خواہ ہوں اللہ سب پر رکھنا رہے خرمائے لے ڈیو 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 ڈیو